پلس کے جانب سے اب مختلف پہلوں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں پولیس کی انویسٹگیشن ابھی تک بس یہی ہے تدائی طور پر کہ ان کا یہ بتانا ہے کہ فائرنگ ہویا احسن اقبال پر ان کے بازو پر فائر لگا ہے اور انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کون تھا فائرنگ کرنے والا شخص ابھی تک کسی بھی شخص کو حراست میں نہیں لیا گیا ہے ناروال کی تحصیل کنجرور میں کارکنوں سے خطاب کیا احسن اقبال نے اور خطاب کرنے کے بعد جب وہ واپس جا رہے تھے اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے اس دوران یہ فائرنگ کا باقیہ پیش آیا احسن اقبال کے بازو پر گولی لگی اور انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے احسن اقبال کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے اور یہ ساری اطلاع جو موصول ہوئی ہیں کچھ ذرائع سے معلومات حاصل ہوئی ہیں اور کچھ ان کے قریبی ساتھیوں سے ان کے قزن ہیں عمران انہوں نے بتایا ہے رانا انصر کو کہ احسن اقبال کے بازو پر فائر لگا ہے گولی لگی ہے احسن اقبال کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے خطاب کیا احسن اقبال نے کنجرور میں تحصیل ہے ناروال کی اور کارکنوں سے خطاب کے بعد وہ واپس جا رہے تھے اس دوران یہ فائرنگ کی گئی ہے کتنی دور سے فائرنگ کی گئی ہے یا قریب سے فائرنگ کی گئی ہے یہ سب تحقیقات جیسے جیسے ہوں گی اور تحقیقات سے متعلق جو اطلاعات آئیں گی جو خبر موصول ہوں گی وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جن ناظرین نے ابھی بھی جوائن کیا انہیں بتائیں کہ احسن اقبال پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ان کے بازو پر گولی لگی ہے انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور احسن اقبال کی حالت خطرے سے باہر ہے